بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات سلسلہ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں میں ایک دن اقبہ بن ابی معید کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آگئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے میں نے کہا جی ہاں لیکن میں تو امین ہوں یعنی یہ دودھ تو امانت ہے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو میں نے کہا جی ہاں ایک ایسی بکری ہے میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آیا اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوک چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا چنانچہ تھن فوراں ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی حقیقت بتائیے آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے تم تو جانکار ہو یہ عبداللہ بن مسود باپ کے بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے ان کی ماں کا نام ام عبد تھا ان کا قد بہت چھوٹا تھا نہایت دبلے پتلے تھے ایک مرتبہ صحابہ کرام ان پر ہسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لئے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسود راضی ہو گئے اور جس چیز کو عبداللہ بن مسود نے اس امت کے لئے ناغوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناغوار سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے اسی لئے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یہاں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے آپ جب گسل فرماتے تو یہی پردے کے لئے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم